بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کومرس بیڈیویلپرز میں ہوں آپ کا ٹیوٹر شازے بشفاق لاست لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی برینڈ سے اپروول لینے کے بعد ہم نے کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کو برینڈ سے اپروول مل جئے اس کے بعد آپ نے برینڈ سے ایک ایکسل شیٹ ڈیمانڈ کرنے ہوتی اپنی پروڈرز کی کرتے ہیں کہ ہمیں کس پروڈرز کے ساتھ موو کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا اوپر آئی بٹن میں آپ کو اس کا لینک مل جائے گا آپ جا کے اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا کورس بلکل سٹارٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو پر پلیلیس کا لینک میں مل جائے گا آپ جا کے کورس کو سٹارٹ سے دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کی طرف لیکچر نمبر ٹونٹی یہ ہمارا ایمازون ہولسل کورس کا آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم سکین انلیمیٹیڈ ٹول کو کس طرح سے رن کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم برینڈز کی ایکسل شیٹ کو سکین انلیمیٹیڈ ٹول کے ذریعے سکین کر کے اس کے پر فیلٹرز اپلائی کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ریگارڈنگ آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو فرسٹنگ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہی ہے کہ ہم سکین انلیمیٹیڈ ٹول کو کس طرح سے رن کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم سکین انلیمیٹیڈ ٹول کو کس طرح سے رن کرتے ہیں جی تو یہاں پر آپ ایک ایکسل شیٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک برینڈ کی طرف سے ہمیں رسیب ہوئی ہے ایکسل شیٹ کے اندر بیسیکلی مختلی پروڈکس جو ہیں وہ لسٹ ہوئی ہوتی ہیں جو برینڈ جتنی بھی پروڈکس سیل کر رہے ہیں اس نے وہ ساری کے ساری پروڈکس اکسل شیٹ کے اندر منشن کی ہوتی ہیں جس کے اندر پروڈکس کا ایکسل شیٹ ہم کیا کرتے ہیں برینڈ سے ایکسل شیٹ لینتے ہیں دو تریقے ہوتے ہیں یا تو ہم اس کے ایکسل شیٹ لیں گے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ برینڈز نے اپنی ویب سیٹ کے اوپر اپنی پروڈکی ایکسل شیٹ اوڑی اپلوڈ کی ہوتی ہے جو نئے نئے برینڈز ہوتے ہیں جن کا کوئی مارکٹ میں اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہوتا وہ لوگ اوڑی ہول سیلرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اوڑی سے اپنی ویب سیٹ کے اوپر تمام طرح ایکسل شیٹس جو ہیں وہ مینشن کی ہوتی ہیں اپنی پروڈکی آپ وہاں سے سیمپلی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی سکین انلیمٹیڈ ٹول پہ جانا ہے نیو سکین پہ جانا ہے اور یہاں پر آ کر آپ ڈریکڈ اینڈ ڈروپ کر سکتے ہیں اپنی ایکسل شیٹ کی فائل کو ٹھیک ہے سیمپلی جب آپ اس پہ کلک کریں گے آگے جا کے اب اپنی ایکسل شیٹ کی فائل کو سیلیکٹ کریں گے اس کو یہاں پہ دا کے ٹریک کر دیں گے اس کے بعد جو سکین انلیمٹیڈ ٹول ہے وہ اس ایکسل شیٹ کو سکین کرے گا اس کے ایس کے یو کو سکین کرے گا اور وہاں سے اس کے ایس کے یو کو لجا کر ایمازون کے ساتھ میچ کرے گا کہ سیم ایس کے یو کے اوپر کون کونسی پروڈکس ایمازون کے اوپر لانچڈ ہیں ٹھیک ہے تو جب سیم ایس کے یو کے آپ کو پتا ہے کہ ایک ایس کے یو کے اوپر صرف ایک ہی پروڈکس لانچ ہو سکتی ہے تو یہ ساری کے ساری پروڈکس وہ آپ کو ایمازون کے لحاظ سے ان کی پرائیسیز ان کی سیلز رینگ ایچ ایڈ ایوری ڈیٹیل آپ کو وہاں سے کلیکٹ کر کے ایک ہی پلیٹ فرم کے اوپر دکھا دے گا ٹھیک ہے تو آپ کا آپ کی سکرین کے اوپر ساری کے ساری جو ڈیٹیلز ہیں ہر پروڈک کے ریگارڈنگ وہ نظر آ جائیں گی لیکن یہاں پر پروڈکس یہ ہوتی ہے کہ ہر برینڈ بہت ساری پروڈکس سیل اوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو ایکسل شیٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے اس کے اندر کم اپ بیش بھی کوئی پندرہ سو دو زار پروڈکس موجود ہوتی ہے اب آپ ہر ایک پروڈکس کو الگ الگ سے چیک نہیں کر سکتے تو ہم فیلٹرز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرنا ہے اپنی فائل کو یہاں پر یہ میری جو فائل ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی میں یہاں پر اس فائل کو اپلوڈ کر سکتا ہوں آپ نے یہاں پر سرچ بائی کے اندر یو پی سی کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد پروڈٹ آئیٹم کولم میں بھی آپ نے یو پی سی سیلیکٹ کر دینا ہے مارکٹ پلیس ہم یو ایس کی رکھیں گے کوسٹ کولم جو ہے اس کے اندر ہم سمپلی یہاں سے ہولسل سلٹ کر لیں گے کیونکہ ہم ایک ہولسل پرائس ٹھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے جاتے ہیں یہاں پر کرنسی کے اندر ہم یو ایس ٹی ہی رہنے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کسٹم کولمز ہے یہاں پر آپ وہ والا پل اپلائے کریں گے جس کے ذریعے ایکسل شیٹ آپ کی سکین ہوگی جیسا کہ اب میری ایکسل میری ایکسل شیٹ کے اندر جیسا کہ اب ایس کے یو ہے تو میں ایس کے یو سکین رکھ دوں گا جس کے ذریعے سکین اللیمٹیڈ جو ہے وہ میری ایکسل شیٹ کو سکین کر لے گا ٹھیک ہے کنڈیشن ہم نیو رہنے دیں گے اس کے بعد ہم سیمپلی یہاں پر سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ایکسل شیٹ ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسل شیٹ میں نے اپلوڈ کی ہے وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گی ہے پھر ایکسل ٹائم لے گا ایک دو منٹ بھی لے سکتا ہے یہ لیکن یہ آپ کی ایکسل شیٹ کو پروپرلی سکین کر لے گا ٹھیک ہے نیچے آپ کو جو ہے وہ آپ کا پروگریس نظر آ جائے گی کہ آپ کی شیٹ کتنے پرسنٹ سکین ہو چکی ہے جب آپ کی ہنڈڈ پرسنٹ سکین ہو جائے تو اس کے ساتھ کمپلیٹلی ٹکھا جائے گا اس کے بعد آپ اس کو اپن کر کے فردر ڈیٹیلز جو ہے وہ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جی تو یہ میری شیٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی سکین ہو چکی ہے میں سیمپلی سے اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ میری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے ساری کے ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر مجھے شو ہو جائیں گی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سکین علیمیٹڈ ٹول جو ہے یہ بھی ایک پیڈ ٹول ہے جس کو آپ خریدتے ہیں فرس ٹائم یہ آپ کو ایک ایکسل شیٹ جو ہے وہ فری میں سکین کرنے کی جاتے دیتا ہے اس کے بعد آپ کو اسے بائی کرنا پڑتا ہے اب یہاں پر آپ کو ہر پروڈٹ کا ایسی نظر آجے گا یہ سیمپلی ایس کے یو کوئیسن کے ساتھ میچ کر کے آپ کو وہ پروڈٹ ایمازون کے کریٹریا کے ریگارڈنگ چیک کروا دیتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں بہت سارے فیلٹرز اپلائے کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم انہی ریزلٹس کو حاصل کر سکیں جو ہمیں چاہیے جو ہمارے لئے ڈیزائرے بل ہے یہاں پر آپ کے پروڈٹ کے ریگارڈنگ کافی حد تک ہر قسم کی ریٹیر جو ہے وہ آپ یہاں پر پروڈٹ کے ریگارڈنگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر سیلز رینک نظر آجے گا تو سیلز رینک کے اندر ہم پہلا فیلٹر اپلائے کریں گے کہ بھائی ہمیں پروڈٹ چاہیے جن کا سیلز رینک لیس تین تھرٹی تھاؤزنڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہول سیل کے اندر آپ یہی پروڈٹر اپلائے کرتے ہوتے ہیں کیونکہ آپ پرائیوٹ لیبل تو لانچ کرنی رہے جس میں آپ ٹوپ ہنڈرڈ یا ٹوپ فیفٹی میں ہیں گے اس میں آپ تھرٹی تھاؤزنڈ کے اندر بھی اگر رینک کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے گوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیچے آپ دیکھیں تو ابھی تک آپ کو ون تھاؤزنڈ سکسٹی فور پروڈٹس نظر آ رہی ہیں جو کہ بہت بڑا نمبر ہے فیلٹر اپلائے کرنے کے بعد یہ پروڈٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ ابھی بھی ایک ہزار پروڈٹ کو تو چیک نہیں کر سکتے تو ہم مزید فیلٹرز بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سیلز کے اندر فیلٹر اپلائے کر سکتے ہیں فردہ جو ڈیٹیلز آپ کو چاہیے آپ اس میں بھی فیلٹر اپلائے کر سکتے ہیں سیل آپ رکھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے مینیموم ہاؤزنڈ سیل چاہیے پر منت ٹھیک ہے یہاں پر پرائسنگ کے اندر آپ نے ضرور فیلٹر اپلائے کر لینا پرائسنگ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ گریٹر دن فورٹین رکھیں کیونکہ اگر چودہ سے کم پرائس والی پروڈٹ کو آپ لانچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پروفٹ مارجن بہت کم دیکھنے کو ملے گا اور میکسیموم چانسز ہیں کہ آپ لوس میں چلے جائیں گے تو آپ نے ہمیشہ یہ ٹرائی کرنا ہے کہ جو بھی پروڈٹ آپ لانچ کر رہے ہیں اس کا جو پرائس ہے وہ اٹ لیسٹ فورٹین ڈالرز ضرور ہو اب آپ دیکھیں تو آپ کے پاس صرف نائنٹی سیمن پروڈٹس باقی رہے گئی ہیں جن پروڈٹس کو آپ جن میں سے کوئی ایک دو پروڈٹ آپ فانیلائز کر کے بعد میں اس برینڈ سے کونٹیکٹ کر کے آپ ان پروڈٹ کو آرڈر کر سکتے ہیں اب یہاں پر تھری ڈالرز پہ جا کر آپ نے جو فیلٹرز اپلائی کی ہیں آپ ان کے ایک ایک سیٹ کو ڈالرز کر سکتے ہیں بات میں فردر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ایک ایک پروڈٹ کو ایمازون کے اوپر لے جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور دین آپ اپنی ڈیزائر کے مطابق کوئی بھی ایک اچھی سی پروڈٹ فانیلائز کر سکتے ہیں اب یہاں سے میک اپنی جو میں نے فیلٹرز اپلائی کی ہیں اس کی میں نے ایک فیلٹر ایکسل شیٹ ڈاؤنلوڈ کر دی ہے جیسے وہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم سمپلی اس ایکسل شیٹ کو جا کر چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ایکسل شیٹ کے اندر ہم کون کونسی پروڈٹ کو سیل اوٹ کر سکتے ہیں تو یہ میری ایکسل شیٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو سمپلی اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایکسل شیٹ اوپن ہو گیا یہاں پر ہمیں پروڈٹ کا ایسی نظر آ جائے گا ٹھیک ہے سیلز رینک کے اندر آپ کو کچھ پروڈٹ کا سیل رینک مائنس ون میں نظر آئے گا اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ جن پروڈٹ کا سیل رینک آپ کو مائنس ون میں نظر آ رہے نا ان سب کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے وہ آپ کے کام کی پروڈٹس نہیں ہیں جن پروڈٹ کا سیلز رینک آپ کو تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے مطلب جو آپ نے فیلٹر اپلائے کیا تھا اس سے اوپر نظر آتا ہے تو ان پروڈٹ کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے باقی پروڈٹ کو آپ ڈلیٹ کر دیں گے خاص طور پر جو مائنس ون والی پروڈٹس ہیں ان سب کو آپ ڈلیٹ کر دیں گے باقی پروڈٹ آپ کے سامنے موجود ہوں گی جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر جتنی بھی پروڈٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سب کا سیلز رینک 30,000 سے کم والا ہے جن کو آپ فردر یوز کر سکتے ہیں آپ ان کو لانچ کر سکتے ہیں اب یہ صرف آپ کے پاس 27 پروڈٹ ہی رہ گئی ہیں اب ان 27 میں سے جس پروڈٹ کو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں سے فانلائز کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ ان 27 کی 27 پروڈٹ کا ایک ایک کر کے ایسی نیا سے کوپی کریں ایمازون پر لے جا کر اس کو پیسٹ کریں فردر ڈیٹیلز آپ وہاں پر چیک کریں دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہولسل میں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اوریڈی کتنے بندے اس کے ساتھ ہولسل کر رہے ہیں کیا آئی صاحب کتاب چل رہا ہے اس کے اوپر آپ فردر مخصف ٹولز کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں جس میں جنگل سکاوٹ آ سکتا ہے ٹھیک ہے ہیلیم ٹین کے اوپر آپ اس کو چیک اوٹ کر سکتے ہیں مرچن ورٹ کے اوپر آپ اس پروڈٹ کو چیک اوٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں آپ اپنے لئے ایک پروفیٹ اپلے پروڈٹ فائنڈ کرسکے اس کو فردر لانچ کی طرف اس کے ساتھ موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ پروسیجور ہوتا ہے سکین علیمیٹی ٹول کو یوز کرنے کا بہت ہی سیمپل ہے جو برینڈ کی طرف سے آپ کو ایکسر شیٹ ریسیو ہوئی ہے اس کو لے جا کر اپنے ماں پر ڈراؤپ کرنا ہے وہ اس کو خود بخود سکین کر کے لاسٹ میں آپ کو ریزلٹ پروائیٹ کر دے گا کچھ فیلٹرز اپلائی کرو فیلٹر اپلائی کرنے کے بعد جو لاسٹ میں آپ کے پاس ریزلٹس بچیں ان کو ڈاؤنلوڈ کردو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد مائنس بن سیلز رینک والے کو اڑا دو وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے باقی جو بچے اسے کنٹینیو کرو ایک ایک کر کے وہاں سے پروڈٹ کائسن کوپی کرو یہاں پر ایمازون پہ لاکے پیسٹ کرو اور وہاں سے فانیلائز کرو کہ آپ کو کونسی پروڈٹ کو لانچ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے سکین علیمیٹی ٹول کو رن کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس میں فیلٹرز اپلائی کرنے ہوتے ہیں کس طرح سے ہمارا جو پروڈٹ ٹیب وہ ہمارے سامنے فیلٹر آؤٹ ہو کے لاسٹ میں ہمارے پاس رہ جاتا ہے اس کے بعد آپ کچھ جو پروڈٹ بھی فانیلائز کرنا ہے آپ سیمپلی اس کا اسی نواز سے کوپی کریں تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پرسنلی کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے فیس بوک کے تھوئی یا انسٹرگرام دونوں طریقوں سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس لیکچن میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ